خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکون دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے فلموں میں کام نہیں کر پائیں گی کیونکہ وہ انٹریفئر کرتا ہے ان کی ایمان اور عقیدے کے ساتھ تو یہ بات سمجھی جا سکتی ہے اور ان کو یہ کرنے کا پورا اختیار ہے مجھے لگتا ہے اور کہیں نہیں کہیں ان کو لگتا ہے بولی وڈ میں رہنا یعنی کہ ان کو اپنے اصولوں کے ساتھ اپنے ایمان اور عقیدے کے ساتھ کھلواڑ ہے ہستشیپ ہے اور وہ ان کے آڑے ہاتھ آتا ہے تو انہیں پورا حق ہے اس بات کا کہ وہ کوئی اور پروفیشن چنیں یا اپنی ضمیر کی آواز سن کر الگ ہو جائیں میرا بس ایک بات کی مجھے بس ایک فکر ہے کہ میں صرف خوب کرتی ہوں کہ کوئی تھریٹ یا دھمکی کی وجہ سے یا کوئی زبردستی کی وجہ سے انہوں نے ایسا قدم نہیں اٹھایا ہے کیونکہ پہلے ان کو لگتار اس طرح کے دھمکیاں ملتی رہی ہیں اور بہت سے لوگوں نے دیوبند نے بھی ان کے خلاف فتوے وغیرہ جاری کیے تھے تو مہم ابھی یہ جو لگ رہے ہیں کہ ایسی ایک سپرستر ہیں اور جو مین بات ہے وہ نیشنل ایٹر مہم ابھی نیشنل اوڈی بھی ہوگی ہیں تو یہ سب کچھ کے بااجود اگر ریلیجن اتنا کیا آجاتا ہے مہم سامنے جو پیشریز اتنا کیا ہونا ہے یا پیشریز اگر ہونا نہیں ہے تو پیشریز اگر ہونا نہیں ہے تو کیا بات پرابلم کیا آئی ہوگی آپ کو کیا لگ رہا ہے نیکی انہوں نے اپنے انڈیویجولی فیصلہ لیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بہت زبردست دباؤ رہا ہو ان کے اوپر یہ میں کہہ نہیں سکتی لیکن کیونکہ لگتار ان کے ان کے ان کے خلاف کچھ نہ کچھ فتوے یا کچھ نہ کچھ اپیننز آتے رہے ہیں تو یہ بہت افسوس کی بات ہوگی کہ اگر اس کی وجہ سے یہ ایسا قدم اٹھا رہی ہیں اور دوسری ضروری بات یہ ہے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے کر رہی ہیں پوری طرح سے اپنی ضمیر کی آواز کو سن کر یہ قدم اٹھا رہی ہیں تو اس کا ان کو پورا اقتیار ہے اور ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی